بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ارز داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا آخری روز ملک برسی زائرین کی جوگ در جوگ آمد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی مزار پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی ملکی ترقی اور اس سے کام کے لیے دعا بھی مانگی مسجد داتا دربار میں قرات اور نات اور ختم شریف کی روح پرور محافر دودھ کی روائیتی سبیر پر زائرین کراش حضرت داتا گنج بکش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات کا آخری روز زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کا حاضری کے لیے آمد کا سسرہ جاری مسجد داتا دربار میں قرات، نات اور ختم شریف کی روح پرور محافر کا انکار حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی ملکی ترقی اور استحقام کے لیے دعا مانگی صدر مملکت نے محفر میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا درگزر کرنے کی عادت اور انصاف کی عادت اپنانا ہوگی یہی بزرگوں اور حضرت داتا علیہ حجویری کی تعلیمات ہیں صوبائی وزیر عقاف عصفر علی ناصر کے داتا دربار میں دیرے تین روز سے انتظامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں صوبائی وزیر عصفر علی ناصر کا کہنا تھا نگران وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر تین روز سے دربار شریف پر ہی قیام پذیر ہوں ان کا کہنا تھا عقیدت مندوں سے جوتیوں کے اضافی پیسے لینے والے پرچی محفیہ کے خلاف فوری ایکشن لیا گیا اور الڈبلی ایم سی کے سارٹ فرکرز کو بھی دربار شریف کی صفائی کے لیے تائنات کیا گیا دیکن سے چار راتیں جو ہیں وہ مسلسل طور پر میں یہاں پر قیام پذیر ہوں وزیر علیہ مصر رضا نقوی صاحب کی خاص ہدایت ہیں میں تمام جگہوں پر گیا ہوں جب پاپوش کے علاقے میں گیا تو مجھے دو دن سے وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں واپس میں لڑی جھگڑا کر رہے ہیں آج میں اس کا خاموشی سموئینا کیا اور دیکھا کہ دس روپے کی پرچی کے جگہ سو سو روپے پچاس پچاس روپے وصولے جا رہے ہیں فوری طور پر ان بندوں کو پکڑا ان کے خلاف ہے فیار کاٹی ڈی سی رافیہ حیدر نے بھی دادہ دربار کا دورہ کیا حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے ارز کے موقع پر روایتی دودھ کی سبیل توجہ کا مرکز ہے اب تک لاکھوں شہری دودھ کی سبیل سے مستفید ہو چکے ہیں حضرت داتا گنجبکش علیہ رحمت اللہ کے ارز کے موقع پر روایتی دودھ کی سبیل بھی لگائی گئی ارز کے تیسرے روز بھی لاکھوں مند دودھ زائرین میں تقسیم کیا گیا مشین کے ذریعے پیکٹ بنا کر دودھ شہریوں میں تقسیم کیا گیا دودھ سبیل انتظامیہ کا کہنا تھا پنجاب بھر کے ازلا سے دودھ یہاں پہنچتا ہے ارز کے تینوں روز زائرین میں لاکھوں مند دودھ لنگر کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے پنجاب بھر سے سبیل میں پہنچنے والے دودھ کی سکرین کے لیے پنجاب فوڈ آثورٹی کی ٹیم بھی موقع پر موجود رہی پنجاب فوڈ آثورٹی کا کہنا تھا کہ دودھ کو چیکنگ کے بعد لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی روایتی دودھ کی سبیل کے ذریعے لاکھوں ظاہرین میں دودھ تقسیم کیا گیا کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ دلاور نیازی سٹی فارڈی رو لاہور جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ آثورٹی کے لیے بھرتی شروع کرنے کا حکم دے دیا امارت کو مکمل مشینری اور آلات کے ساتھ جلد فاعل کرنے کی ہدایت کر دی پنجاب موسن نکوی کے زیرے صدار پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ آثورٹی کا اجلاس ہوا صبح وزیر سنت ایس ایم تنویر چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ چیئرمنٹ پلاننگ انڈ ڈوائلمنٹ بورڈ نے شرکت کی سیکٹریز خزانہ سے تمیراتوں مواصلات اور مطلقہ کام بھی شرک ہوئے وزیراعلم موسن نکوی نے پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ آثورٹی کے لیے بھرتی کا عمل شروع کرنے کا حکم دیا امارت کو مکمل مشینری والات کے ساتھ جلد فنکشنل کرنے کے ہدایت بھی کر دی جلاس میں پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ آثورٹی کے ملازمین کے لیے سرفسز رولز اور ہیمر ریسورسز کمیٹیاں تشکیل دینے کے منظوری بھی دے گئے ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں ڈینگی بخار کے مزید چوالیس نئی مریض سامنے آگئے لاہور کے اسفتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد باوند تک جا پہنچی فاروق اسفتال میں ڈینگی بخار سے ایک مریض کی حالت تشویش ڈینگی کے ڈنگ تیز ہونے لگے ایک ہی دن میں ڈینگی بخار سے متاثرہ چوالیس مریض سامنے آگئے جبکہ لاہور میں ڈینگی بخار سے پچی سرکاری اور ستائیس نیجی اسفتالوں میں مریض زیر علاج ہیں جبکہ فاروق اسفتال میں زیر علاج مریض کی حالت تشویشناک ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں لاہور کے نو سو چھتیس مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا شہر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں چینی کے ساتھ چاول کی قیمتوں کو بھی پر لگے دس روپے اضافہ سے سپر کائنات چاول چار سو چالیس روپے کلو ہو گیا شہر کی آپن مارکٹ میں بدترین مہنگائی جاری چینی کے بعد چاول کی قیمتیں بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں سپیشل پیک ٹوٹا چاول بھی تین سو دس روپے فی کلو پر پہنچ گیا چاول سپر کائنات چار سو چالیس روپے فی کلو کا ہو گیا شہر کی آپن مارکٹ میں چینی کی قیمت بھی کم نہ ہو سکی چینی ایک سو نوے سے دو سو روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائزد گھی آپن مارکٹ سے بھی مہنگا ہو گیا آپن مارکٹ میں گھی کی قیمت تین سو نوے سے چار سو دس روپے فی کلو تک ہے مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر چار سو پچیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے شہریوں کا دہائی دیتے ہوئے کہنا ہے چاول چینی سمیت دیگر ایشیا کی قیمتیں کم کی جائیں ریلوے کی آمدنی میں بہتری آنے لگی روہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں آمدنی کے حدف سے زائد ریونیو حاصل کیا اداد و شمار کے مطابق ریلوے کو حدف سے اٹھانوے کروڑ نوے لاکھ روپے زائد آمدنی ہوئی مالی سال کے پہلے دو ماہ میں ریلوے کو کل بارہ ارب آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے آمدنی ہوئی روہ مالی سال کے پہلے ماہ میں ریلوے کا آمدنی کا حدف گیارہ ارب نو کروڑ نوے لاکھ روپے تھا دو ماہ میں ریلوے کو مسافر متفرق کوچز اور سنری کی مد میں زائد آمدنی حاصل ہوئی ریلوے کو حسب معمول شعبہ فریٹ کی مد میں کم آمدنی ہوئی شعبہ فریٹ نے حدف سے بھی پچیس فیصد کم آمدنی حاصل کی ڈالر کی قیمت میں چار روپے کمی اوپن مارکیٹ میں تین سو آٹھ روپے کا ہو گیا دو ماہ ہفتے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تیس روپے سستہ ہوا جبکہ انٹر بینک میں بھی ڈالر نیچے آنے لگا سونے کی قیمت میں بیچ سے ہزار پانچ سو روپے کی بڑی کمی خالی سونہ دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے پر آ گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر دو روپے چار پیسے سستہ ہو گیا اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر تین سو چھ اشاری اٹھانوے روپے سے کم ہو کر تین سو چار اشاری اچارانوے روپے پر بند ہوا دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے مزید سستہ ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو بارہ روپے کم ہو کر تین سو سات روپے پر آ گیا اسی طرح اوپن مارکیٹ میں یورو 8 روپے سستہ ہو کر 327 روپے کا ہو گیا برطانوی پاؤنڈ 13 روپے سستہ ہو کر 344 روپے امراتی درہم 350 پیسے سستہ ہو کر 86.30 روپے کا ہو گیا سعودی ریال کی قیمت 3 روپے کمی سے 80.30 روپے ہو گئی صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بزاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کو بلاخر بریک لگ گئی جمعیرات کے روز سونے کی قیمت میں 4500 روپے کی کمی ہوئی جس پر خالص 24 کرات فیتولہ سونہ دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا 22 کرات فیتولہ سونہ دو لاکھ دو ہزار اکسو پچیس روپے میں فروخت ہوا جبکہ 21 کرات فیتولہ سونہ ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو ارتیس روپے میں فروخت کیا گیا اب آپ کا بتائیں حکومت کا احسن اقدام شگر بلڈ پریشر اور کینسر سمیت غیر متعدی امراض کی روک تھام کے پروگرام کے لیے بیس کروڑ مختص غیر متعدی امراض کی بروقت تشخیص کے لیے سکریننگ کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا قومت نے غیر متعدی امراض کی روک تھام کے لیے پروگرام کے لیے بیس کروڑ مختص کر دی شگر بلڈ پریشر کینسر سمیت غیر متعدی امراض کی روک تھام کے لیے بروقت تشخیص کو حمیت دی جائے گی اور شہریوں کی سکریننگ کا دائرہ وسیع کیا جائے گا سکریننگ کے ذریعے غیر متعدی مراز کو بروقت تشخیص اور روک تھامے مدد ملے گی اور غیر متعدی مراز کی شراح میں کمیسی ہلتھ سسٹم پر بوش کم ہو سکے گا لاہور کے سو سکولوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا منصوبہ آؤٹسورٹس کیا جائے گا دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے واسا کو ذمہ داری دینے کا فیصلہ کر لیا شہر کے سرکاری سکولوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا منصوبہ التوا کا شکار ہے منصوبہ دو سال سے زائد عرصے سے تاخیر کا شکار ہے اب ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے منصوبہ آؤٹسورٹس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے اس حوالے سے ذمہ داری واسا کو دینے کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں ایک سو سکولوں میں فیلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے سی ایڈوکیشن لاہور پرویز اختر خان کے مطابق فنڈز واسا انتظامیاں کو دیے جائیں گے واسا کے پاس اس حوالے سے زیادہ تجربہ ہے جنرل اسپتال کے نئے بورڈ آف منیجمنٹ کی تشکیل نہ ہو سکی محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے اسپتال کی امور چلانے کے لیے پانچ رکنے انتظامی کمیٹی تشکیل دے رہی جنرل اسپتال کے بورڈ آف منیجمنٹ نہ ہونے پر اسپتال کے امور چلانے کے لیے انتظامی کمیٹی تشکیل دے رہی سیکرٹری سپیشلائز ہیلتھ سیکرٹری خزانہ انتظامی کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں کمیشنر لاہور پرنسپل اور ایم ایس جنرل اسپتال بھی انتظامی کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں جنرل اسپتال کا بورڈ آف منیجمنٹ مدت پوری ہونے پر تحلیل ہو چکا ہے اور بورڈ کی ادم موجودگی میں انتظامی کمیٹی اسپتال کے مالی اور انتظامی امور چلائے گی دفتر خارجہ کے تحفظات ایچی سی نے تمام یونیورسٹیوں کو عالمی انجیوز اور ڈونر سے رابطے سے روک دیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تمام سرکاری اور نیجی یونیورسٹیوں کو تفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر بین والاقوامی انجیوز اور ڈونر سے رابطہ کرنے سے روک دیا کمیشن نے اپنی الہاق شدہ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو آگاہ کر دیا ایچی سی کے مطابق وزارت خارجہ نے اس معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ذرائع کے مطابق ایچی سی کو پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے غیر ملکی انجیوز اور ڈونر تنظیموں کے ساتھ معایدوں پر بھی تشویش ہے ایچی سی کے مطابق ملکی بہت سی یونیورسٹیوں سیاسی اور سینسل سمیت اقوام متحدہ اور بین والاقوامی انجیوز کے ساتھ معایدوں اور تامن میں ہیں ایچی سی کا کہنا ہے دفتر خارجہ کے مطابق یونیورسٹیوں اچھی تصویر پیش نہیں کر رہی یونیورسٹیوں کے مطابق ایچی سی یونیورسٹیوں کی مشکلات کو حل کرنے کی بجائے بڑھا رہا ہے یونیورسٹیوں میں ترکیاتی منصوبے رک گئے ہیں اور طلبہ اور اسادزہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں کیمبرز کے تحت اے لیول کا امتحان دینے والے طلبہ نے کم گریڈز ملنے پر لیبرٹی گول چکر پر احتجاج کیا احتجاج میں شریک والدین اور طلبہ نے مطالبات کی منظوری کے لیے پلے کارٹس اور بینرز اٹھا رکھے تھے طلبہ کے والدین نے کیمبرز امتحانی سسٹم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا حکومتی سطح پر نوٹس لینے کے باوجود ہمارے بچوں کے گریڈز نہیں بڑھائے گئے طلبہ کا کہنا تھا روہ سال 45 ہزار امیدواروں نے کیمبرز امتحان میں شرکت کی تھی اسی فیصد سے زائے طلبہ کے گریڈز اوسطن درجے سے بھی کم ہیں گریڈز کم آنے کے باعث قومی اور بینرل قوامی یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں مل رہا طلبہ کا کہنا تھا گریڈز کو ریوائز نہ کیا گیا تو احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے بیسیکلی ہمارا یہی ہے کہ گریڈز جو ہے نا وہ ریوائز کریں انہوں نے کنسیڈر ضرور کیا ہے ان باتوں کو لیکن انہوں نے ریڈ ایکس کا آپشن دیا تو ریڈ ایکس کوئی آپشن نہیں ہے ریڈ ایکس ان کو ایک ایڈیشنل گیابیر لینا پڑے گا اور ایڈیشنل گیابیر کا مطلب ہے دو سال ڈیلے اور دو سال جب ڈیلے آ جاتا ہے تو فورن اینیورسٹیز ویسے ہی آپ کا ایڈیشن ایکسپٹ نہیں کرتی کہ سٹوڈنٹ جو ہے دو سال سے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی ایڈیوکیشن اس میں انوالڈ نہیں تھا ایکٹیویٹی لاہور ہائی کورٹ اور ماتحر عدالتوں میں دن بر کی کاروائیوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں پنجاب اسمبلی میں گھر قانونی بھرتیوں پر پرویز الہی کا دوبارہ جسمانی ریمان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کل ہوگی جس سے سلطان تنویر احمد پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کریں گے ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کا پرویز الہی کو دوبارہ جسمانی ریمان دینے کا فیصلہ معتل کر رکھا ہے جنہ ہاؤس حملہ اور جلاو گھیراو کیس میں نئی دفاع شامل کرنے کا معاملہ خدیجہ شاہ اور آلی حمزہ سمیت دیگر مزیمان کل بروز جمعہ دوبارہ ایٹی سی میں زمانت کی درخواستے دائر کریں گی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابھرگل خان سماعت کریں گے تاجر کے چار سالہ نوازے کو بیس لاکھ دعوان کے لیے اغواہ کرنے کا معاملہ انصداد دہشتگردی عدالت میں کیس کی سماعت کل ہوگی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابھرگل خان سماعت کریں گے عدالت نے پرسیکیوشن کے گواہان کو شہادت کلم بن کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے سابق رکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کی رہائش پر امریکی صفیر ڈانر بلوم اور کانسر جنرل لاہور کرسٹن ہاکنز کی عزاز میں عشائیہ دیا گیا مہمانوں کی روایتی خانوں سے توازو کی گئی جبکہ تحائف بھی پیش کیے گئے سابق رکن قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے پاکستان میں تاجینات امریکی صفیر ڈانر بلوم اور امریکی کانسر جنرل لاہور کرسٹن ہاکنز کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام کیا لاہور سمیت صوبہ پنجاب کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری تاریخ میں پہلی دفعہ نگران حکومت پانچ چہروں میں پیراپلیجک سینٹر کھولے گئے پیراپلیجک سینٹر میں فالد زدہ افتاد کا سٹیٹ آف دی آرٹ علاج ہوگا پہلے تو میں اپنے چیف منسٹر کو دعات دیتا ہوں کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہیلتھ میں لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور مجھے یہ خوشی ہوئی ہے جیسے آپ نے محسین اختام کیا محسین اقدام محسین رضا کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ پاکستان پنجاب میں کم از کم پہلی باری ہو رہا ہے پیراپلیجک آپ نے دیکھا بیچارے پیرا لائز ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسپطالوں میں بیچارے زلیل ہو رہے ہوتے ہیں کوئی سینٹر ان کو لے نہیں رہا ہوتا تو یہ ایک بہت بڑا محسین نقوی کا محسین اقدام ہے اور اس میں ہم پانچ سینٹر جو ہے بنانے جا رہے ہیں ایک سب سے پہلے تحصیل ہیڈکوارٹر جو ہمارا سامن آباد کا ہے اور تونسہ شریفی ہے دو پروجیکٹ تو ہم انقریب کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بات جرنل ہاسپیٹل اور نصرت فتح علی خان فیصل آباد اور ملتان جو نیوڈ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہاسپیٹل ہے تین وہاں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ٹوٹل ہماری تعداد بیٹ کی جو بنے گی ایک سو تیس بنے گی اور اس میں ایک سو تیس مریض جو ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی خوبصورتی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایکسٹر پیسے نہیں لیے ملنہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس پروجیکٹ میں آپ کہتے ہیں یار اتنے پیسے دو اتنے پیسے دو نہیں جو ہمارے آل لیڈی وسائل موجود تھے انہی بیڈڈنگوں میں ہم نے ان کو کیا ہے کوئی ایکسٹر خرچہ نہیں لے رہے سوائے دو خرچے ظاہر ہے اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتے تھے ایک ہم ہیومن ریسورس ظاہر ہے ہمیں بندے چاہیں گے اس کے لیے نگران وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا شہر کے تحصیل لیول ہسپتالوں کا دورہ پاتھی گراؤنڈ ہسپتال کی حالت اجزار پر برہمی کا اظہار نیو کرول ہسپتال میں مریضوں کی بڑتی تعداد کے پیش نظر مزید ڈاکٹرز تاہینات کرنے کی ہدایت کر دی سبائی وزیر نے نیو کرول ہسپتال علاج کے لیے آنے والے مریضوں کی قصیل تعداد کے پیش نظر مزید ڈاکٹرز تاہینات کرنے کی ہدایت کی سوامی نگر آئین جنرل ہسپتال میں مریضوں کے ضروری ٹیسٹ کے لیے مزید لیوارٹی ٹیکنیشن تاہینات کرنے کی بھی ہدایت سبائی وزیر نے پاتھی گراؤن ہسپتال کی حالت اجزار پر برہمی کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ نوزائدہ بچوں کی نرسری میں موجود آلات کی فوری طور پر صفائی اور مرمت کروائی جائے ہسپتال کی امارت کی ضروری مرمت اور انگروگن کروائی جائے ڈاکٹر جمال ناصری نے ان ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی آیادت کی اور ان سے مسائل بھی معلوم کیے سبائی وزیر سنت احسن تنویر کی زیر صدارت اجلاس پنجاب روزگار سکیم میں پیش رفت اور وسط دینے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا ایمڈی پنجاب سمول انڈسٹریز کارپوریشن آسم جاوید نے پنجاب روزگار سکیم پر پیش رفت بارے بریفنگ دی سبائی وزیر سنت اور تجارت نے خطاب میں کہا کہ پنجاب روزگار سکیم کے تحت نو عرب روپے کے آسان کرزے دیے جا چکے ہیں خاتین کو بائی تیار بنانے کے لیے بھی آسان شرائط پر کرزے دیے جا رہے ہیں ایک لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک کرزے دیے جا رہے ہیں احسن تنمیر کا کہنا تھا کہ برامدات بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی آسان کرزوں کی صورت میں مالی معاملت فراہم کی جائے گی پنجاب روزگار سکیم کی دائرہ کار کو بڑھائے جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اجلاس میں سیکیٹری سنت اور تجارت احسان بھٹا ایمڈی پنجاب سمول انڈسٹریز بھی موجود تھے پنجاب کانسل آف آرٹس کے بورڈ آف گوورنرز کا آٹھ برس باد اجلاس ہوا سبائی وزیر اطلاعات آمیر میر نے صدارت کی پنجاب کی تمام آرٹس کانسل کو فعل کرنے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا آمیر میر نے کہا کہ پنجاب کی تمام دو tissue کو مکمل طور پر فعل کرنے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا ہے سبائی وزیر اطلاعات آمیر میر نے صدارت کی کس ایما گھر کو آج سپتمبر سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے لیٹائر فنکاروں کو پنجاب حکومت کی جانب سے مہانہ عزازگیہ دینے کی سفارش کی گئے جسے حتمی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے پیش کیا جائے گا مارڈل ٹاؤن گرینز کے زیر تمام کھیلے گئے کمان سپورٹس انڈر نائنٹین کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنلز سٹی جمخانہ نے جیت لیا شویب دار نے کھلاریوں میں نامات تقسیم کی مارڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں سٹی جمخانہ نے پاک لائنز اکیڈمی کو چار وکٹوں سے شکست دے دی پاک لائنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں تین کھلاریوں کے نقصان پر ایک سو اٹھارہ رنز بنائے پاک لائنز کی جانب سے حامد علی خان چوالیس اور رولہ خان نے تیس رنز کی اننگز کے لیے جواب میں سٹی جمخانہ نے حدف چھے کھلاریوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اسے کے ساتھ ہی نیو سوڈیو سے کل وقت نہ دیکھتے رہیے اسی دیپورٹیو